ہمشکار گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ حریف بھاردواج اور میرے ساتھ ہے میرے سینئر ساتھی اشفاق گوہر ایک بار فرز سلام جے کے پروگرام میں بہت کچھ خاص اور بہت کچھ نیا لے کر ہم حاضر ہیں بہت بہت شکریہ حریف شاپکہ اور سامین ناظرین آپ سب کو میری طرف سے خلوص برا پیار برا حداب گوڈ ماننگ السلام علیکم آپ اس وقت نشریات دیکھ رہے ہیں سلام جے کے گلستان نیوز پر اور آج کے موضوعات میں آپ کو فٹا فٹ سے پہلے بتاتے چلے کہ دلی سے لے کر ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ جس طریقے سے لگاتار الیکشن کمشن آف انڈیا کی پریس کانفرنس کے بعد سیاست گرما رہی ہے اور رمضان کے دوران چناؤں پر مختلف انداز سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہیں پر اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ریاست کے اندر کچھ اور جو ہے نئی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے الیکشن کمشن آف انڈیا کی طرف سے کیونکہ مانا جارہا کہ آج ایک اہم اجلاس جو ہے وہ ہونے جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کانگریس کی بھی کینگی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہے اور کافی اہم اجلاس ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر پینتیس اے اور تین سو ستر کے معاملے پر لگاتار سنوائی کا معاملہ جو تھا وہ ٹل رہا تھا لیکن اس بیچ ایک اور معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا ہے جس میں پریزیڈنچل آرڈرز کو چیلنج کیا گیا ہے بڑی قبر ہوگی ہے اس پر ہمارے ساتھ جو جڑیں گے بھی گراؤنڈ سے ان سے ہم بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ یہ پیٹیشن ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ دھنگل میں اس بار کیا کچھ ہو رہا ہے یعنی جو اینائے کی طرف سے لگاتار چھاپا مار کاروائیاں ہوئی تھی اس میں کچھ چیزیں اب وہ ورکر سامنے آ رہی ہیں میروائش تو دلی گئے نہیں ان کا جواب پہنچا ہے وہاں پر لیکن ایڈی کی طرف سے کاروائی ہوئی ہے کیا کچھ کاروائی ہوگی آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور پلواما کے ماسٹر مائنڈ کو مارنے کی بات بھی فوج کی طرف سے سامنے رکھی گئی اور فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ پلواما کے اندر جتنے بھی لوگ ملوش تھے یا تو انہیں گرفتار کیا گیا یا انہیں ایک ایک کر کے انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے اور آپریشن جیش کے خلاف جو آپریشن سینہ کی طرف سے جیش کے خلاف چلایا گیا تھا اس میں لگاتار کامیابی جو ہے وہ مل رہی ہے یعنی ایک ایک کر کے یہ ساری خبریں آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے لیکن خبروں کا آگاز کرتے ہیں نئی دلی کی بڑی خبر سے اور بات کرتے ہیں احمد آباد کے اندر کانگریس کے اس بڑے اجلاس کی جو آج منقد ہونے جا رہا ہے اور لگ بگ سبی ریاستوں کے مندبین جو ہے وہ اس سنٹرل ورکنگ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ احمد آباد پہنچ چکے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ آج راہل گاندی پرینکہ گاندی ایک عوامی اجتماع سے بھی الگ سے خطاب کریں گے جس میں کچھ لوگ جوائن کریں گے لیکن ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کو انتہائی اہمیت کے ساتھ مانا جا رہا ہے آج اس لیے لیا جا رہا ہے کیونکہ کانگریس نے اس ورکنگ کمیٹی کا جو ورکنگ کمیٹی کا انتخاب عمل میں لائیا ہے اس جگہ پہ لائیا ہے جسے احمد آباد کہتے ہیں گجرات کہتے ہیں اور جو پرامنسل نریندر موڈی کے حوالے سے کافی اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے کیونکہ ہوم ٹاؤن پرامنسل نریندر موڈی کا ہے اور وہاں ہی سے چناوی دھنگل جب شروع ہوا تھا لوگ سبا کا لاسٹ ائر تو وہاں ہی سے انہوں نے اپنا دھنگل شروع کیا تھا اور اس بار کانگریس نے اپنا دھنگل یہیں سے شروع کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ لیا ہے اور کانگریس کے جو بڑے نیتا ہے ان کو آج جہاں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا مہاتمہ گاندی سردار واللہ بے پٹیل اور دیگر لوگوں کو بھی آج یاد کرتے ہوئے انیس سو تیس آہ کے جو بارہ مارچ کو جو بڑا آہ ایک آہ جو بڑا نعرہ دیا تھا دانڈی مارچ کا گاندی نے بارہ مارچ کو اس کو یاد کرتے ہوئے آج کانگریس جو ہے اور ریوائیول موڈ پر وہاں سے دوبارہ شروع کرنے جاری ہے تقریباً آہ فیفٹی ایٹ ایئرز کے بعد گجرات کے اندر سنٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ منقد ہو رہا ہے اور اس اجلاس کے اندر جہاں آج پولیٹیکلی کافی کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیر ہوں گی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ لائن آف ایکشن جو ہوگا کانگریس کا دوہزار ٹوزرو ورنائن کے الیکشنز کے حوالے سے دوہزار انیس کے چناؤں کے حوالے سے اسے حتمی شکل جو ہے وہ دے دی جائے گی اور اس کے بعد آج جو ہے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کریں گی پرینکہ گاندھی اور راہل گاندھی جس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی جوائننگ بھی ہو سکتی ہے اور جو لوگ جوائن کریں گے ان کا گجرات سیاست کے اندر کافی اہم رول جو ہے وہ مانا جا رہا ہے ہاردک پٹیل کا نام لگاتار سامنے آ رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاردک آج باز آپتہ طور پر کانگریس کا دامن تھامتے ہوئے آگے چناوی رن نیتی میں کانگریس کا ہی ساتھ دے سکتے ہیں اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو کانگریس کمیٹے کے اہم بیٹھک ہے آج حمد آباد میں اور لگاتاری قواعد کر رہی ہے کانگریس کسی بھی طرح سے لوگ سبا چناو کے لیے کہ کسی بھی طرح سے وہ ایک اپنی رن نیتی بنا سکے اور آنے والی لوگ سبا چناو میں اپنی کرسی پکتا کر سکے اس کے بعد ہم ذرا بات کرتے ہیں نائے کے حوالے سے چونکہ پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ نائے کا جو ہے میٹنگ وہ بھی وہ خبر بھی جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اور این اے کی طرف سے سمجھوتا بلاسٹ کے حوالے سے پہلے ذرا ہم بات کریں کیونکہ دلی سے کل سب کی نظریں جو تھی وہ سمجھوتا بلاسٹ کے حوالے سے بھی تھی اور اب یہ خبر آئی ہے کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو کوٹ کے سامنے اپنی بات رکھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جن تیرا آئی ویٹنسز کو اس کیس کے لیے بلایا گیا تھا جو انتہائی اہم کیس ہے سمجھوتا بلاسٹ وہ پاکستان سے آئے نہیں ہے اور لگاتار انہیں جو ہے وہ ارکیسٹ اور سمن جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے سے بھیجے گئے تھے لیکن وہاں سے کوئی آیا نہیں جس کی وجہ سے کیس کو آگے بڑھانے میں جو ہے وہ مشکلے جو ہے وہ آ رہی ہے اور اب جیج نے یہ فیصلہ جو ہے وہ تقریباً چودہ مارچ کو سنانے کا فیصلہ لے لیا ہے چونکہ کل ہی فیصلہ سنانا تھا لیکن سمجھوتا بلاسٹ کے اندر کل این اے کی جو پوری ڈیٹیل پریزنٹیشن کے بعد جیج نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے اور چودہ تاریخ کو یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا جو فورمر آر ایس ایس کے ممبر ہے اسیمہ نند جو ایک پرائیم ایکیوزٹ کے طور پر اس بلاسٹ کے اندر لیے جا رہے ہیں جو فروری اٹھارہ دوہزار ساتھ کو ہوا تھا جس میں تقریباً سٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت واقعہ ہوئی تھی اس میں کافی اہم کلیوز ملنے کے بعد آہ کیس کو جو ہے وہ لائن اپ کیا گیا تھا پنچکلہ عدالت کے اندر اور لگاتار سنوائی جو تھی وہ چل رہی تھی دوہزار ساتھ سے لگاتار یہ معاملہ جو ہے وہ زیر سمات ہے اور دوہزار سولہ میں پہلی بار پاکستان سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس پار آئے تھے اور انہوں نے اپنی ایویڈنسز دی تھی جس کے بعد یہ کیس اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا لیکن فیلحال اب سب کی نظریں جو ہے وہ چودہ مارچ پر رہیں گی کیا اسیمہ نند بری ہو کر باہر آئیں گے یا اسیمہ نند کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ سمجھو تھا بلاز جو ہے بارت پاکستان کے بچ ٹرین جاتی ہے اس میں دماغہ ہوا تھا آگزنی ہوئی تھی جس میں سٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اسیمہ نند اور کچھ اور لوگوں کا نام لگاتار اس میں آ رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کورٹ اس میں کیا کچھ فیصلہ سنائے گی اور وہی فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن انتہائی اہمیت کا اس لیے حاملہ جمہو کشمیر کے اعتبار سے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر چناوی بگل تو بچ چکا ہے لیکن آج الیکشن کمشن جو ہے اور کمشن کے اندر جو اور میمبرز ہیں وہ آج میٹنگ دوبارہ کر رہے ہیں اور ان تین اوبزرورز کے ساتھ خصوصی اوبزرورز کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں جن اوبزرورز کو خود الیکشن کمشن آف انڈیا نے تائینات کیا ہے الیکشن کمشن آف انڈیا سنیل ارورا اشوک لواسا اور سشیل چندرہ جو ہے وہ آج ان تین خصوصی اوبزرورز کے ساتھ ملاقات کریں گے جن کو ایپوائنٹ کیا گیا ہے ایک اور ساتھ ساتھ پچھلے کئی دنوں سے جانے جب سے اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے اور کل پورے دن الیکشن کمشن پر تنقید کیا گیا کہ اگر سبی ریاستوں کے اندر پارلیمانی چناؤ ہو سکتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر پارلیمانی چناؤ ہو سکتا ہے تو اسمبلی چناؤ کروانے میں کیا کچھ پریشانی ہے اور اسمبلی چناؤ کو کروایا جائے اور اس کے ساتھ رمضان کا بھی حوالہ جو ہے وہ کچھ ریاستوں کے حوالے سے سامنے آ رہا تھا اور کل فاروق عبداللہ سمیت کہی اور لیڈروں کی طرف سے زبردست بات جو سامنے رکھی گئی تھی کہ بلدیاتی اور پنچائیتی چناؤ تو کروائے جا سکتے ہیں لوگ سبا کے چناؤ بھی کروائے جا سکتے ہیں لیکن اسمبلی کے چناؤ کروانے کے پیچھے منشاہ سرکار کا کچھ اور ہے اور یہی وجہ سے ہے کہ الیکشن کمشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اس طریقے کی باتیں جو وہ پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے کی گئی ہے اور آج کی بات اس لیے اہم ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے جہاں کمشن آج اپنے تین ممبر اسے ملے گا وہیں پر یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید جمہو کشمیر کے اندر سٹیٹ اسمبلی چناؤ کروانے کے حوالے سے بھی کسی بات پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے یعنی بعد سپہر یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا وہاں سے کیا کچھ ابر کر سامنے آئے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے فلحال الیکشن کمشن کے آج خصوصی میٹنگ ہوگی ہائی لیول میٹنگ ہے جمہو کشمیر کے چناؤں کے حوالے سے ابزرور سے ملاقات ہوگی اور حتمی فیصلہ آہ کیا کچھ لیا جائے گا کیا انہی چناؤں کے ساتھ چناؤں ہوگا یا پہلے ہی کا جو فیصلہ ہے کہ تاخیر کے ساتھ چناؤں ہوگا اس پر برقرار رہے گا الیکشن کمشن یا نہیں رہے گا یہ فیصلہ بھی لگ بگ لگ بگ آج متوقع ہے اس لیے اس پر ہماری پوری نظر رہے گی اور ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے بھی تو یہ تین بڑی خبریں تھی دلی سے اب ذرا ریاست کی خبر سے آپ کو روپ روپ کروائے اور ایک اہم خبر اس کے بعد ہرش بتائیں گے ڈیٹیل میں آپ کو کہ کل جیو سی نے کیا کچھ اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتے چلوں کہ پینتیس اے تین سو ستھر کا معاملہ جو ہے یہ لگاتار سرکیوں میں ہے یہ یہ دوہزار انیس کے اندر سرکیوں میں نہیں آیا بلکہ دوہزار سولہ سترہ سے ہی لگاتار سرکیوں کے اندر اور اس سے پہلے بھی وقفے وقفے سے لگاتار سرکیوں میں پینتیس اے اور تین سو ستر آتا رہا ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے زیر سماعت ہے اور سپریم کورٹ آگے کچھ پیٹشن سے جس میں کچھ لوگ اس کے حق میں ہے کہ پینتیس اے اور تین سو ستر کو ہٹا آ جائے اور یہ پریزیڈنشل آرڈر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ ریاست جو خصوصی اختیارات حاصل ہے وہ ختم ہونے چاہیے ون کون اششن ون نیشن ون فلیک کے طور پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ جو ہے ابھی اپنا من جو ہے اپنی بات جو انہوں نے سامنے نہیں رکھی ہے وہ اپنی بات تھوڑی دنوں میں سامنے رکھیں گے اور آہ کیا الیکشن کے بعد اس پر بات ہوگی نہیں ہوگی وہ الگ معاملہ ہے لیکن سیول سوسائٹی کارڈینیشن کمیٹی جمہ کشمیر سیول سوسائٹی کارڈینیشن کمیٹی جے کے سی ایس سی سی کی طرف سے بازاتہ طور پر سپریم کورٹ کے اندر ایک ارضی دے دی گئی ہے اور اس ارضی کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو صدر ہند کی طرف سے آہ ایک نیا آرڈر جمہ کشمیر کے لیے دیا گیا ہے اور نیا قانون امپلیمنٹ کیا گیا ہے وہ سریحاً قانون کی خلاف ارضی ہے وہ قانون کی خلاف فرضی اس لیے ہے کیونکہ عوامی منتخبہ حکومت ریاست کے اندر نہیں ہے اس لیے یہ بیک ڈور اسے مانا جائے ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ اگر اس کو قلعدم نہیں قرار دیا گیا اس سے جو ہے قانون کی روح اور اعتباریت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت آہ مزفر احمد شاہ صاحب جو عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر وائز پریزیڈنٹ بھی ہے اور اہم ترین رکن سیول سوسائٹی کارڈینیشن کمیٹی کے ہیں جن کی طرف سے یہ پورا پی آئیل جو ہے یہ درخواد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ کس طریقے سے قانون کو بالا اعتاق رکھتے ہوئے پریزیڈنٹشل آرڈر کو انفورس کیا گیا ہے کیا کچھ ان کا کہنا ہوگا کیا کچھ بات ہوگی آپ کو سناتے ہیں پہلے سیدھے چلتے ہیں مزفر شاہ صاحب کے پاس سری نگر سے ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں شاہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے آپ کا کل پریس کانفرنس بھی ہوا تھا لیکن آج تھوڑا وضاحت کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں کہ آج تک چالیس سے زیادہ مرتبہ اس طریقے کے ایمنڈمنٹس ہوئے ہیں لیکن پہلی بار کسی ایمنڈمنٹ کو لے کر عوامی جو سیول سوسائٹی ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آ رہی ہے آج تک اس لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا گیا تھا پینتیس اے تین سو ستر کو ختم کیا جائے آج پینتیس اے اور تین سو ستر کے دفاع میں کوئی بات سامنے آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قانون کی روح کو برائے تاک رکھتے ہوئے آہ جو ہے قانون کو نافذ نافذ العمل بنایا جا رہا ہے اگر میری بات صحیح ہے جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی پیٹیشن جو میرے ہاتھ میں ہے جو مجھے سمجھ جا رہی ہے کیا یہ اسی کے تناظر میں ہے یا اس کے آڑ میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں یہ یہ جو آہ ایمینمنٹس ہیں آہ پریزنشل آرڈر کے تحت آہ جو ایکسٹینٹ کی جاتی ہیں پھر آہ جمہو کشمیت سٹیٹ کو یہ سلسلہ ترپن سے چلا آ رہا ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ فورٹی ون اس طرح کی آہ ایمینمنٹس ایکسٹینٹ ہوئی ہیں کہ میں تو دی سٹیٹ اپ کشمیت اور یہ اللیگل ہے تمام آج تک یہ کیوں سپریم کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں خٹ کڑا گیا میں خود بھی اس چیز سے آہ ایم ویری فرپرائز مئیسیل آج ہم نے آرڈر کو ہم نے سیٹ کیا ہے اس آرڈر کو کوش کرنا ہے اور یہ چونکہ گوارنر کی کنکرنس جو ہے that does not mean کی وہ کنکرنس ہے آج سٹیٹ لیجسلیچر نہیں بیٹھا ہوا ہے آج ہماری یہاں پہ سٹیٹ گورنمنٹ ہے نہیں تو گورنر مہودیہ کے پاس یہ پاور جو وہ استعمال کر رہے ہیں پریزیدنشل آرڈر کو یہاں اس کے تحت ایمینمنٹ کو ایکسٹینٹ کرنے کا یہ قانونن غلط ہے اور اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور اس سے یہی صرف چیلنج نہیں ہوگا ہے تمام جتنے بھی 53 سے یہاں تک یہ اس طرح کے بیک ڈور انٹریز ہوئی ہیں اور اگر آپ کو یاد ہوگا انیس سو چاسی میں صدری جمہوریہ سے حکم کے تحت اس وقت کے گورنر جگمون نے دفعہ 249 کو جمہور کشمس پر نافت کر کے ریاستی سرکار اور اسمبلی کے اکتیاریات کو پسپا کر دیا تھا یہ اسی طرح اس طرح وہ کالے قوانین وجود میں لائے گئے جنہیں دفعہ تین سو ستر رکاورٹ بنا ہوا ہے آپسہ بھی اسی طریقے سے آپسہ کی توسی کسی کی پیداوار ہے تو پریزنشن آرڈر اس کو لائے گیا ہے یہ پراسہ طریقے پر آرڈننٹ جاری کر کے عوام کے وہ حقوق چھین لینے کی کروائیاں ہیں جو آئین ہند میں ریاستی عوام کے لیے مقصود تھے تو مزفر جیزاں میں 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 اس بات کو ایسے لوں کہ یہ صرف ایک آرڈر نہیں ہے آپ اس ایک آرڈر کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ اور آرڈر پر بھی اعتراض کھڑے کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جی نہیں وہ تو دیکھا جائے گا جب ہم اب اس کی یہ تو پریٹیشن ہے اس کو منظور کیا گیا ہے اور شاید یہ پچیس یا چھتیس کے آس پاس مارچ میں گہرینگ کے لیے آئے گی تو اس سے تو بہت دروازے کھل سکتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ابھی یہ کاروائی کی ہے چونکہ ہمارے لیجس لیچر اس وقت نہیں ہیں ہماری سرکار ریاست کی منتقب سرکار نہیں ہیں سو آپ یہ وار آپ کر رہے ہیں 370 کو اور یہ ایک گیارنٹی ہے سہورین گیارنٹی یہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو دی گئی ہے from the people of india parliament to india extended to the prime minister of india to the elected prime minister of جمہ کشمیر تو یہ گیارنٹیز آپ آج واپس لینا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ گیارنٹیز کو واپس لینا چاہ رہے ہیں تو پھر تو معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے شاہ صاحب ایک چیز اور زمنان جاننا چاہوں گا کیا یہ صرف اور صرف یہی ایک amendment ہے جس کو لے کر آپ کو اعتراض ہے یا کچھ اور بھی اس طریقے سے amendments ہوئی ہے نہیں ہمیں تو اعتراض ہے پورے جو آپ نے 1953 سے جتنے بھی آپ نے کمانین یہاں بیکڈور سے لائے ہیں ہمیں تو ان سب پر اعتراض ہے کیوں نہیں آپ اگر قانونی وار ہم پر کر رہے ہیں جس کسی کے بھی شائع پر آپ کر رہے ہیں تو بہشتی قوم کے بہشتی ہے ایس پیپل ہمیں بھی پورا افتیار ہے کہ ہم قانون کا بھی استعمال کریں قانون میرے لیے بھی اتنا آپ کے لیے ہیں تو آج ہم نے آپ نے ہم پر قانونی وار کیا ہے اور آج جمہو کشمی کے لوگوں نے واپس آپ پر قانونی وار کیا ہے اور ہم نے یہ کی طاقہ کہ جب تک ریاستی سرکار وجود میں نہیں آتی ہے لیجسلیچر وجود میں نہیں آتا ہے ہمارے آنڈربل ڈاؤنر کو ایسے اتنارات استعمال کے آمنے سے روکا جائے بہت شکریہ مظفر شاہ صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور بات رکھنے کے لیے کیوں کوٹ کے اندر چلے گئے اور کوٹ کے اندر جانے کا کیا کچھ مقصد تھا کیونکہ لگاتار 35 سے 370 پر آلڑی کچھ پیٹیشنز تھی اور گزشتہ دنوں ایک آرڈر جو ہے وہ صدرہ ہند کی طرف سے جاری کیا گیا تھا جس میں ریکومنڈیشن سٹیٹ ایڈنسٹریٹیو کاؤنسل کی دی گئی تھی اور اس کے بعد بات سابطہ پر گورنر صاحب نے کنکرنس دی اس وقت بھی یہ بات سابنے آ رہی تھی کہ ہاں گورنر کنکرنس دے سکتا ہے کیونکہ سٹیٹ اسیمبلی بیس بینڈ ہے الیکٹیو گارمنٹ نہیں ہے تو کیا گورنر صاحب دے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آرڈر آیا ہے اب یہ معاملہ سارا سپریم کورٹ چلا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ پچیسے چھبیس تاریخ کو اس پر سنوائی ہوگی اور اگر وہاں پر سنوائی کے دورہ نوٹس اجرا ہوتے ہیں اور کیس کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو پنڈورا جو ہے باکس آ پنڈورا جو ہے وہ یہاں نہیں بند ہوگا وہ آگے اور کھلے گا اور بھی پھر باتیں جو ہے وہ کھل کر سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے جس پر بحث کافی زیادہ ضروری ہوگا تو اس پر ہماری ضرور نظر رہے گی آگے بھی کیا کچھ رہے گا لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں پلواوا حملے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھے اور اس پر کل جوائنٹ پریس کانفرنس آمی جمعہ کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کی طرف سے دی گئے اور کیا کچھ کہا حرج بتائیں گے جب جوائنٹ پیسی کی گئے تو یہ کہا گیا کہ 21 دنوں میں لگ بگ 18 آتنک وادیوں کو مار گرہ آ گیا ہے جس میں سے 8 پاکستانی بتائے گئے ہیں ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جیش کا ٹاپ کمانڈر مصدر بھی مارا گیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کیا 2017 میں اس نے جیش جوائنٹ کی تھی اور اس کو بھڑکایا گیا تھا اور یہ پلواوا ما آتنکی حملے کا شاجش کرتا بھی تھا تو سینہ نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ لگ بگ 35 جیش کے کمانڈر جمہ کشمیر میں سکری ہیں جس کا خاتمہ سینہ لگاتار کر رہی ہے فوج نے 14 فروری کو سی آر پی ایف کافلے پر حملے کے بعد جیش محمد کے خلاف جامعہ کاروائی کو پورا کرتے ہوئے اس حملے میں جو کل جو حملہ ہوا تھا جو کل کارڈنٹ سرچ آپریشن کے دوران جو کاروائی ہوئی تھی اس میں تفصیلہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں بیسک جو آدمی تھا جس نے یہ پوری کانسپرنسی رچی تھی جس نے اس پورے پروگرام کو لانچ کیا تھا اس کو مارنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور کل کے انکاؤنٹر کے میں جو دو لوگ مارے گئے تھے ان میں ایک لوکل ہے اور ایک جو ہے وہ پاکستانی نیشن ہے اور جس بارے میں کل جس جیش کمانڈر کو مارنے کی بات سامنے رکھی گئی ہے وہ مدسر خان ہے ایلس محمود بھائی اور یہ مانا جارا کہ یہ مین آدمی تھا جس نے سیوسائیڈ اٹیک کے لیے لوجسٹکل ویپنز اور لوجسٹکل سپورٹ جو ہے وہ پیدا کیا تھا میں جنرل ڈیلون آئی جی پی کشمیر اور آئی جی سی آر پی ایف کی مشترکہ پریس کانفرنس میں اس بات کو صاف کیا گیا ہے کہ آپریشن یہاں پر تھمے گا نہیں بلکہ آپریشن اور بھی آگے بڑھے گا اور آپریشن کے دوران حدل امکان کوشش یہ رہے گی کہ لوگوں کو زیادہ نقصان نہ ہو سی آر پی ایف پولیس اور آرمی کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جو دعویٰ پیش کیا گیا اس میں کہا گیا کہ اب تک اٹھارہ ملیٹنٹ مارے گئے ان اٹھارہ ملیٹنٹس میں سے چودہ صرف اور صرف جیش محمد ملیٹنٹ آؤٹفٹ کے ہے اور یہ ساری کاروائی جو ہے وہ فروری چودہ کے بعد مشترکہ آپریشن میں کی گئی ہے کل یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی گئی جس میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے یہ دعویٰ پیش کیا گیا کہ ہاں پلواما حملے کے ماسٹر مائنڈ کیوں جو ہے وہ پولیس نے مارنے میں کامیابی حاصل کی ہے اب ذرا بات کرتے ہیں گورنر صاحب کی کیونکہ گورنر صاحب نے اس خبر کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے جو خبر چند دن پہلے ہماری ٹیلویین چینل سے نشر ہوئی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ کشمیری طالب علم جو مختلف ریاستوں کے اندر زیر تعلیم ہے وہ ابھی پوری طرح سے واپس اپنے اپنے کالجوں میں نہیں گئے اگرچہ ہم نے اس وقت اس بات کا ضرور یہ کہا تھا کہ چند کالجوں کے اندر کشمیری طلبہ جو ہے وہ واپس آئے ہیں لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرکار نے بازابتہ طور پر انہیں گورنر انتظامیہ کی طرف سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس حکم نامے کے روح سے اور جو بات سامنے رکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکار کی طرف سے ہائی لیول کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے وہ ستح پال ملک صاحب کی ہدایت پر بنائی گئی ہے جو اس معاملے پر دیکھے گی معاملہ کیا ہے کشمیری طلبہ جو ہے وہ واپس اپنے کالجوں کی اور جائے اور اس سلسلے میں جو دو تین ادارے کافی سرکیوں میں رہے جن میں دہرہ دن ہے اتراکھن کے ادارے ہیں اور دہرہ دن کے ادارے ہیں اور پنجاب میں کچھ ایک ایسے ادارے ہیں ان اداروں کے سربراہوں کے ساتھ وی سیز کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے گا اور طلب علموں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے عزت نفس پر کوئی سوال نہ اٹھے انہیں ان کی عزت نفس بھی رہے اس سلسلے میں بھی یہ کمیٹی جو ہے وہ کام کرے گی اور ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی پوری رپورٹ جو ہے وہ گورنر صاحب کے سامنے وہ رکھیں گی یہ جو ریویو لیا گیا تھا پچھلے دنوں ایڈوکیشن کا اس میں اس بات کو سامنے رکھا گیا تھا اس کے بعد ہم نے بھی یہ بات کی تھی اور انہی میڈیا رپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہائی لیول کمیٹی جو ہے وہ اتراکھنڈ بھی جائیں گی وہ دہرہ دن بھی جائیں گی اور بھی کچھ کالجوں کے نام آ رہے ہیں کہ جہاں پر طلبہ ابھی نہیں پہنچے ہیں وہاں پر گاؤنڈ سیچویشن بھی دیکھیں گی انتظامیاں سے بات بھی کریں گی اور ماحول کو سازگار بنانے کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی کوشش بھی کریں گی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ داخلہ وزارت نئے یعنی ہوم منسٹر کی طرف سے بھی ایڈوائزری جو تھی وہ دوبارہ جاری کر دی گئی تھی سبھی سٹیٹس کے لئے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی قریبی سے کشمیری طالبوں کو تاجروں کو حراسان نہ کیا جائے اور پولیس سے یہ کہا گیا تھا کہ جہاں پر بھی اس طریقے کی کاروائی ہو ان کے خلاب بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جائے تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر بھی کیا کچھ آگے ہوگا اب بات چناؤں کی کیونکہ چناؤں کا وگل بچ چکا ہے اور چناؤں کے بعد اب سب کی نظریں جو ہے وہ سب ہی پارٹیز پر چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہو چاہے وہ بارتیہ جنتہ پارٹی ہو جو بڑی پارٹیاں ہیں اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اریجنل پارٹیز بھی ہیں چونکہ ابھی ہم صرف چار پارٹیز کی اس لیے بات کریں گے ان پارٹیوں نے جو ہے وہ چناؤں دھنگل میں کوتنا ہے لوگ سب آ کے اور اس میں سب کی نظریں جہاں عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس پر تھی وہیں پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر بھی سب کی نظر ہے دو بڑی قومی جماعتیں کانگریس اور بی جے پی پر بھی سب کی نظریں ہیں اس لیے آج ذرا بات ہم سب سے پہلے کریں گے نیشنل کانفرنس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ونود جی بھی تھوڑی دیر میں جڑیں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے بات جو آریا تین لوگ سب آ سیٹس کے حوالے سے پہلے ہم بتا دیں جو کشمیر پروینس کے ہیں کل سے کافی خبریں جو ہے وہ گشت کر رہی تھی کہ نیشنل کانفرنس نے تین آہ تینوں لوگ سب آ سیٹس کے لیے کینیڈیٹس کی اناؤسمر کر دیا جن میں فاروق عبداللہ صاحب سری نگر بڑگام کے لیے ہوں گے محمد اکبر لون صاحب آہ بارہ ملہ کپوڑا کے لیے ہوں گے بی آر کنڈل صاحب جو ہے وہ جمہو پنچ سیٹ کے لیے ہوں گے اور اسی طریقے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ پیر محمد حسین صاحب جو ہے وہ ساؤت کشمیر انتناک سیٹ کے لیے ہو سکتے ہیں جبکہ آہ آہ ادھمپور اور جمہو کے لیے ابھی پارٹی جو ہے وہ سوچ رہی تھی لیکن عمر عبداللہ نے کل ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کو صاف کیا ہے کہ ابھی صرف پارلمانی کمیٹی کی میٹنگ ہونا باقی ہے ہم نے پینلز منگوائے ہیں لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ پارلمانی کمیٹی نے کرنا ہے بورڈ نے کرنا ہے اور پارلمانی بورڈ جو ہے وہ آنے والے ایک دو دن میں بیٹھے گا جس کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا کل بہت سے اکباروں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو نام میں نے آپ کو بتائیں یہ فائنل ہے ہو سکتا ہے یہی فائنل ہو لیکن عمر نے کہا ابھی پارلمانی بورڈ کی میٹنگ ہونا باقی ہے ایک پارٹ تو یہ ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں پی ڈی پی اور کانگریس کا وہ بھی امپورٹنٹ ہے جو مکشمیر کے پوائنٹ آئے اور سب سے پہلے اگر ہم کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کی ذراعہ سے جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کی طرف سے بھی پینل جو ہے وہ سبمٹ کر دیا گیا ہے اور کانگریس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی ہے ان کی طرف سے بھی پینل جو ہے وہ آلموسٹ فائنل کر دیا گیا ہے لیکن کانگریس کی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کانگریس کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ لداک پارلیمانی سیٹ کے لیے دو نام ہیں نوانگ رگزن جورا اسگر علی کربلائی کانگریس کی طرف سے دو کینڈیٹ ہیں فائنل کونسا ہوگا یہ پارٹی آلہ کمان فیصلہ کرے گی اور آلہ کمان آج نہیں بیٹھے گی کیونکہ آج احمد آباد کا اجلاس ہے آج نہیں بیٹھے گی کل وہاں پر پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہوگی اور کل شام تک جمہو کشمیر کے لیے کینڈیٹس کی اناؤسمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اور ہم پھر ساؤت کشمیر کی بات کریں تو ساؤت کشمیر کے اندر جو کانگریس ہے انہوں نے گلاہ احمد میر کا نام بھی نومنیٹ کیا ہے اور فارمر جے کے پی سی سی پریزیڈنٹ اور فارمر ایڈیوکیشن منسٹر جو ہے پیرزادہ محمد سعید ان کا نام بھی جو ہے وہ ساؤت کشمیر کے لیے لیا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نورت کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو پروفیسر سیف الدین سوز گلام نبی مونگا اور تاج مہیدین کے نام بھی پارٹی کے زیر غور ہے یعنی تینوں سیٹوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں دو تین نام جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے ایک نام یہ آ رہا تھا کہ مفتی محمد سعید صاحب کے فرزند جو سابقہ حکومت میں سیاحت کے وزیر بھی رہے تصدق مفتی ہو سکتا ہے پارٹی انہیں فائل کرے پارلیمانی چناؤ ساؤت کشمیر کے لیے لیکن اس پر زیادہ کنسنسس نہیں ہے دو نام کافی زیادہ کنسنسس میں ہیں جن میں عبد الرحمان ویری صاحب کا نام ہے اور ڈاکٹر محبوب بیک کا نام ہے یعنی کل ملاکت تین نام اب آپ گن سکتے ہیں ساؤت کشمیر نے پی ڈی پی کے سامنے ہے تصدق مفتی بھی ہے اس میں عبد الرحمان ویری بھی ہے اور ڈاکٹر محبوب بیک ساؤت کشمیر سے ہے اور اسی طریقے سے بارہ ملاک کے لیے پہلے ہی ان کی اناؤسمنٹ ہو گئی ہے فارمر ٹریڈ یونین لیڈر عبدالکویون وانی انہوں نے بارہ ملاک وارہ سیڈ سے نومنیٹ کیا ہے اب ان کی بچی سری نگر سیڈ اور سری نگر کے اندر پارٹی سورسز کی جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سری نگر کے اندر اور ساؤت کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ فائنل ہو سکتا ہے کیونکہ آج جو ہے وہاں پر آج یہ ان کی میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ میں جو وہ حتمی فیصلہ لیا جائے گا تو کل ملاکر اس طریقے کی سیچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے اور اس کے ساتھ پیپلز کانفرنس بھی جو ہے وہ اس بار گیم چینجر کے طور پر دیکھی جا رہی ہے پیپلز کانفرنس کی طرف سے عمران رضا انساری سری نگر کے لیے اور ساؤت کشمیر کے لیے چودری زفر صاحب کا نام انہوں نے پہلے ہی نومنیٹ کیا تھا اور فورمر آئی جی کرائم جو رہے ہیں راجہ اجاز علی ان کو انہوں نے بارہ ملاک کپوارہ سیٹ کے لیے نامزد کیا تھا یعنی ان کی طرف سے پہلے ہی جو ہے وہ تین نام جو ہے وہ دے دیئے گئے تھے اب اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ونود کمار جی بھی جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ رشید راہیل صاحب ایڈیٹر جو ہے ایشن میل کے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں اور گراؤن پر وہ زیادہ انیلیسز کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے سب سے پہلے ونود جی آپ کے پاس ہوں گا کشمیر پروینس کے نام آلووس کلیر ہے لیکن جمہو پروینس کی اگر میں بات کروں اور بی جے پی کی اگر میں بات کروں کس طریقے کی حلچل وہاں پر ہے اور اپروکزیمیٹلی کن ناموں پر تھم اب ہو سکتا ہے تھمزپ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ آ سکتے کیونکہ ادھمپور لوگ سبا سیٹ کی کافی اہم ہے جہاں پر کافی قداور نیتاؤں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کیا کچھ بی جے پی کے خیمے کی اندر ہے دیکھیں گوھر بی جے پی میں فیلالا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کس طرح کوئی چینج نہیں کریں گے ڈاکٹر جتیندر سنگھ بھی کانٹینو کرے گا اور جگل کشور جو جمہو پونش کانسٹیجنسی سے اتار آ جائے گا اور پری پول الائیس نیشنل کانفرنس اور کانگرس کا مانا جا رہا ہے اور جس میں کانگرس کو انمتنا سٹیج لینے کے لیے جمہو پونش کی سیٹ بی آر کنڈر کو ہو سکتا ہے وہاں سے کھڑا کیا جائے کانگرس کانگرس کانسٹیجنسی سے مکرمہ دیتے جیان سروری دو کے نام چل رہے ہو سکتا ہے انہوں دو کے مستے کسی کو اتار آ جائے تو کل ملا ہے یہ ہے کہ کانگرس اور نیشنل کانفرنس کا آلموس ساری چیزیں تیہ ہو چکی ہیں کہ پری پول الائیس ہو جائے گا اور بی جے پی کے لیے سٹیشن ایسی ہے کہ ابھی تک چینج بدلاب کی گنجاش دیکھی نہیں جانی ہے حالانکہ پینلز میں دو تیم نام بول بھی گئے ہیں دونوں سیٹوں کے لیے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خوابی ہے ان کو ایچ ہے دونوں کنڈرز کو ابھی نوٹ جی بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس پری پور الائنس میں جا سکتے تو کیا میں یہ مانوں کہ ساؤت کشمیر میں بھی پھر کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو سکتا اگر جمہو میں ایک سیٹ پر ہے تو ساؤت کشمیر میں بھی ہوگا تو یہ بڑی خبر آپ بریک کریں کہ الائنس کے اناؤنسمنٹ کب تک پھر ہو سکتی ہے دیکھیں کبھی بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے یہ ایک جو سیٹ ہے لگ داکھ والی یہ کانگرس کو جائے گی اور دنپور ڈوڈا والی سیٹ کانگرس کو جائے گی اور پھر تیسری سیٹ جو ہے انمتناک والی جس سے جی امیر کا آپ نے خود بھی کہا ان کا لگ بک کانگرس کو جائیں گی اور دوسرا جو جمہو پونچ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ نیشنل کانسمنٹ کو جائے ایسا کوئی فارمولا تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ پی سی سی چیف ہے جی امیر وہ جس طریقے میں پروجیکٹ کریں گے کیونکہ انمتناک سے ان کا لڑنا تیم آنا جا رہا ہے اگر انمتناک سے وہ لڑتے ہیں تو پھر ایک سیٹ جمہو کی جمہو پرویس کی ایک سیٹ نیشنل کانسمنٹ کے لیے ان کو چھوڑنے بڑے گی ایسا فارمولا میں کام ہو رہا ہے ایک چیز میں واپس جمہو پر آنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ چودری لال سنگھ بھی بلڈ باندھ چکے ہیں کمر باندھ چکے ہیں چناوی دنگل میں اترنے کے لیے ان کے چودری لال سنگھ اترتے ہیں یا چودری لال سنگھ کا ڈیمی کوئی کے انڈیٹ اترتا ہے تو بی جے پی کے لیے کتنی بڑی الارنگ سیچویشن اور ایمبیرسمنگ سیچویشن وہاں پر ہو سکتی ہے کیا یہ بڑا نقصان ہوگا اس وقت دیکھیں گوھر یہ چودری لال سنگھ خود کو ایناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ ادھنپور ڈوڑا کارسٹرنس سے الیکٹر کریں گے اور صحابی سیوات جمہو پولیس سے وہ ہوتا رہیں گے ایک پریشنر تکٹس انہوں نے بی جے پی پر پریشنئے ڈوڑا کرنے کیا ہے اور یہ بھی سکتا ہی ہے کہ چودری لال سنگھ کا تو بھی تینس پڑے گا وہ بی جے پی کو ہی پڑے گا بی جے پی کا ہی ووٹ کاتیں گے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کو چودری لال سنگھ کے خواہدے ہونے سے رکٹات ہوگا ہے چودری لال سنگھ کے خواہدے ہونے سے نقصان ہوگا لیکن آج تک چودری لال سنگھ کے معاملے پر بی جے پی کافی خاموش ہے کوئی ڈسمنٹری ایکشن نہیں کوئی کچھ نہیں اور اگر وہ خود ہی اپنے آپ کو کینڈیٹ بھی ایناؤنس کرتے ہیں تو ایسا دیکھنے کو ملاتا تھا کہ پارٹی فوراں سے ایکشن میں آ کر اسے ڈسپینٹ کر سکتی اسے اپنا ناتا توڑ سکتی تھی لیکن یہاں پر پارٹی کی کافی زیادہ مجبوریہ نظر آ رہی ہے دیبسی بھی صاف نظر آ رہی ہے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں گو یہ پارٹی کی یہ پارٹی ہائی کمان جو یہاں پر پردیشی کا ہی ہے اس کے اوپر بڑے سارے آقاز ہیں یعنی ان کے گارڈ فائدر بڑے زیادہ ہیں درستے ہیں ان کو لگتا ہے جی تک کہیں چودری لازٹنگ کی ڈائریکٹ امیر شاہ سے بات تو نہیں ہو رہی وہ درستے ہیں چودری لازٹنگ کہیں سنگ پریواد میں جڑا ہوا وہ درستے ہیں کہ وہاں مادہو کا ریلیشن تو نہیں ہے اس لیے کوئی ایکشن اترا کر نہیں ہو رہا ہے لیکن چودری لازٹنگ نے پارٹی کے معاملے میں کی ہے الگ سے پارٹی بنانا پھر کسی کارکرم میں نہیں جانا پھر ہر جگہ بی جے پی کے اگیسٹ چلنا تو کہیں کہ ایکشن تو ہونا چاہیے تھا آپ گزن بس پر ایکشن لے سکتے ہیں تو کیوں نہیں آپ لازٹنگ پہ لے سکتے وجہ یہی ہے کہ کرفیوز اور کیا بنا ہوا ہے کہ کہیں چودری لازٹنگ کی ڈائریکٹ امیر شاہ سے بات چیس ہے چودری لازٹنگ کی رامہ جب سے بات چیس ہے جوزری لازٹنگ کا ناکپور میں کنیکشن ہے اس کو لیکن کہ پردیش شکائی ڈرتی رہتی ہے اور اس کے لیے کوئی ایسا ایکشن نہیں لی جائے لیکن وقت آگیا ہے کہ اگر وہ آپ سے کینڈیڈ کریں گے نقصان ان کو ہونا ہے ان کو کوئی ایکشن لینا تو یہ یا دوستو شامل کریں دکھر دیں یا کوئی ایکشن تو کرنا پڑے گا بہت شکریہ وینور جی ہمارے جوائن کر کے بات رکھنے کے لیے کی بی جے پی اپنے طریقے سے ایکشن کرنا چاہتی ہے لیکن حالات ایسے کہ ایکشن نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے ساتھ آہ کانگریس کے سٹیٹ جینرل سیکیٹری آہ سردار سورین نرزنگ چنی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں آہ چنی زنگ جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے میں ذرا بات کر رہا تھا کہ ممکنہ چہرے کون ہو سکتے ہیں اور ان باتوں کے اندر مینوزی نے بڑی بات یہ کہہ دی کہ آل موسٹ جو ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا آل موسٹ آل موسٹ فائنل ہو گیا صرف آفیشل ایناؤسمنٹ باقی ہے تو کیا آج احمد آباد ایدویشن کے بعد احمد آباد کے سیشن کے بعد اس طریقے کی ایناؤسمنٹ متوقع ہے کہ کچھ فورورڈ مومنٹ ہو کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایک سیٹ ادھر ایک سیٹ ادھر لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے کچھ اس طریقے کا فارمولا چل رہا ہے دیکھیں گوھر صاحب جہاں تک نیشنل الائنس کا تعلق ہے فارو قبضہ صاحب ہمارے نیشنل الائنس پہ جڑے ہوئے ہیں ڈلی لیول پہ اور سٹیٹ پہ ہمارے لیے جو آدیش ہوتا ہے وہ ہر سٹیٹ کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے تو الائنس کی جہاں تک بات ہے وہ بات چی تو ان کی پہلے سے ہوئی ہے اب ابھیدہ کناس منٹ کا کوئی بھی نہیں ہے لیکن دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں ہر پارٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے اپنے وچاردارہ کو لے کے الیکشن میں جاتی ہے تو کانگرس الائنس میں رہتی ہے تب دی الیکشن کے لیے تیار ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے اپنے کانڈیٹس ہمارے جو ہے وہ بلکل ہر کانسرنسی کے لیے ہم نے تیار رکھے ہوئے ہیں اب ڈلی میں بیک کے کیا ڈیجیزن ہوتا ہے اس میں کچھ مومنٹ کی بات ہے تو اس میں دیکھتے ہیں ان کی اس الائنس سے ہم رہتے ہیں تو تب دی ہمارے ایکشن کے لیے لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کل ایسی بات نہیں بھی ہوتی ہے تو ہمارے ہر جگہ پہ اپنے کانڈیٹس جو ہے وہ تیار ہیں فیلال جو ہمارے پاس آپ کے پارٹی سورس سے خبر آ رہی ہے جس طرح سے آپ ہمارے بڑے چاہیتے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر جو یہ کہنا ہے کہ تاریخ امید کرا صاحب کا صاحب صاحب اور تاج مہدین صاحب کا نام گیا ہے بارہ ملا سے آپ پارٹی کے اہم ترین عہددار ہیں تو کس حد تک اس خبر کو میں تصدیق دے سکوں کہ ہاں یہ نام پینل کے اندر ہے حتمی اعلان تو بعد میں ہوگا کہ یہ نام پینل کے اندر ہے دیکھیں جہاں تک نام کا تعلق ہے جب بھی ایک الیکشنز مہم سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں ایک پینل تیار کیا جاتا ہے اور پینل جو ہے ہمارے جس طرح پردیش آدی اکش آہ بیٹھ کے ایک ہماری لوکل ریو ہوتا اس پہ اور کنڈیٹر کے نام پہ کیونکہ ہر آدمی الیکشن لنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس میں پینل بنتا ہے یا دو لوگ چار لوگوں کا بنتا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کنٹرٹ ہوتے ہیں جو الیکشن لنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ جو پینل بنتے ہیں پینل بن کے وہ ڈلی بیجے جاتے ہوں ڈلی میں ہماری جو ہائی لیول کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے جو الیکشن کمیٹی ہوتی ہے اس میں ڈلی کے سینئر نے تھا اور ہمارے پردیش کے ادھیک جو ہے میں نے میں نے چھوٹا سا زوال پوچھا تھا کی کیا یہ نام پینل کے اندر ہے بلکل آپ نے کچھ نام جو لیے وہ پینل کے اندر ہے اور ان میں ہی بچار ہوگا جب بھی الیکشن ہوگا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ٹینڈیٹ ہوگا جو وہاں الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے چلیے بہت شکریہ سردار سنندرزنگ چلنی جی ہمارے ساتھ بات کر کے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ جو نام ہم بتا رہے ہیں کانگریس کے زرگ اور یہی نام اور انہی ناموں میں کوئی اسی پر مہر لگ سکتی ہے ہمارے ساتھ معروف تجزہ نگار سفالوجسٹ اور مدیر عالی ایشن میل اس وقت جوائن کر چکے ہیں جناب رشید راہل صاحب راہل صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے سروے لگاتا ہے آپ اپنے اکبار میں چھاپتے رہتے اور بات بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اگر میں پارلیمانی چناؤں کی بات کروں اور سب سے پہلے سری نگار پارلیمانی سیٹ کی بات کروں جہاں پر مقابلہ کافی دلچپس نظر آ رہا کیونکہ ایک طرف سے عمران رضا انساری صاحب انساری برادرز کا عرفان صاحب ہے جو ایک پرومیننٹ فیگر ہے ایک پرومیننٹ فیملی سے آتے ہیں اور ان کا ایک کلاوٹ ووڈ بینک اپنا ہے پیپلز کانفرنس کا سری نگار کے اندر وہ اس کے بعد اگر تاریخ حمید کرا صاحب بھی میدان میں ہوتے ہیں تو ان کا ایک اپنا انفلنس ہے ان کی اپنی پہچان ہے ایک بار جیت چکے ہیں اور فاروق عبداللہ صاحب اگر آتے ہیں تو نیشنل کانفرنس کے ایم ایل ای سیلیکٹڈ ایم ایل ایز ہے اور اگر پھر پی ڈی پی بھی میدان میں آتی ہے اور ان کا کین ڈی ایڈ بھی ہوتا ہے تو مقابلہ کیسا آپ سری نگر کے اندر دیکھتے ہیں دیکھیں گور صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے ملک میں الیکشن کا بگل بڑ چکا ہے تاریخ ہے متعین ہو گئی ہے اور لوگوں میں اتصا ہے لیکن جہاں تک وادی کشمی خاص کر سری نگر پارلمانی کا نشوانسی کے تعلق ہے ابھی تک یہاں سے کوئی بڑی حصابہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی لوگ زیادہ تر دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اس میں کیونکہ جو پتر دتر ہوئی ہے جماعت اسلامی اور باقی جو یہاں سپریٹسٹ کو انہوں کیا گیا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا بہت مشکلات آ رہے ہیں یہ جو مینٹسٹین پولیٹیشنس ہے وہ زیادہ تر اس حوالے سے کوئی جہمہ جہمی نہیں دکھا رہی ہے میدان میں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ دلچسپی بڑھ جائے گی اگر تاریخ حمید کر رہا جو ایک پومننٹ کنڈیٹ ہے جو پہلے پیوی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک سینئر لیئے پہ رہی ہے اور لازٹ ٹائم انہوں نے فاروق ابلان کے خلاف الیکشن زیتا بھی تھا تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا دلچسپ مقابلہ تکونی مقابلہ ہو سکتا ہے کیونکہ کانگریس کا جہاں تک تعلق ہے کانگریس کا کوئی خاص کنڈیٹ سری نگر میں نہیں ہے اور پیپلز کانفرنس کا جہاں تک تعلق ہے عمران عرصہ انساری جیسے کہ آپ نے بہتر ہی بتایا کہ ایک شیعہ کامنیٹی کا اپنا ایک ووڈ بینک ہے تو تکونی مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن ان سب میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے نیشنل کانفرنس کے داکٹر فاروق ابداللہ کو کہیں کہیں جو عوامی سطح پر ہم تجزیہ کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس کو تھوڑا ایج ہو رہا ہے اب یہ سمیں ہی بتائے گا کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا کس طرح سے ستیتی رہے گی یہ قبلت وقت ابھی کہنا ہوگا چونکہ ابھی تو شروعات ہوئی ہے اور تقریباً ابھی بہت سارا وقت ہے ایک مہینے سے زیادہ وقت ہے سرین اگر کے اندر بھی ہمارے کو لیکن اگر میں نورت کشمیر کی جاؤں بارہ ملہ اور کپوڑا کی بات کروں جہاں پر آہ بائیکارٹ کا اثر آہ بیس سے پچیس پرسنٹ دیکھنے کو ملتا ہے ریسٹ آف دے آپ کی کونیچنسی اوڈی ہو کپوڑا کے ہو ٹاپ موس اوپر والے بیلٹس ہو وہاں پر ووٹ جو ہے وہ آپ جب پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کی ٹکٹ پر چناوی دنگل میں تو ایک اچھی خاصی تعداد میں ووٹ وہ لے چکے تھے اس بار جو کانگریس کے کینڈیٹ ہیں اس بار جو ان سی کے کینڈیٹ ہو سکتے ہیں وہاں سے اگر اکبر لون صاحب کی شخصیت کو بھی لیا جائے تو کس طریقے کا دنگل وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کیا وہاں پر بھی تکونی ہے یا چار طرف سے آپ کو مقابلہ وہاں پر نظر آئے رہے ہیں گاور صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی کے درمیان ہی وہاں مقابلہ ہوگا لیکن ایک بات صحیح ہے کہ وہاں بائیک آٹ کا جہاں تک تعلق ہے بہت ہی کم اثر رہتا ہے کیونکہ وہاں پاہری آبادی ہے بہت سارے لوگ پہاڑوں پر بستے ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کی طرف زیادہ دیان نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ ایلیکشن پروسس میں زیادہ سے زیادہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو ان ایریاز میں جہاں تک راجہ آئے جائے لی اس کا ایک پہاڑی ووٹ جو اپنا ہے اور دوئی طرف پیڈی پی سے تو وہ بات کے ہیں تو شاید وہ اثر اس کو پڑے گا کیونکہ محمد اکبر لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک سٹرون کنڈیٹ ہیں اور ان کی ایک بہت بڑی ایکسپیرنس رہی ہے ہاؤس میں گزشتہ سالوں سے جو ان کی کارکردگی رہی ہے یا ان کے سپیچ جو رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ لوگ عام لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے پیپلز کانفرنس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے کہ جتنا زیادہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کا ہوگا کیونکہ ٹھیک ہے دو چار کانسٹیونسیز میں ہے سجاد لون صاحب کا اپنا ایک اثر لیکن اب کی بار جو کانڈیٹ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا عام لوگوں میں یہ جہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کانڈیٹ تو کانگریس کو کیا وہاں سے ہم پاہ رکھے سیفدین سوز گولانوی مونگا تاج مہیدین جو تین نام ہیں اگر ان میں سے ایک پر بھی مہر لگتی ہے جیسے سٹرانگ کانڈیٹ کے طور پر تاج مہیدین کو لیا جا رہا ہے اگر اس پر مہر لگتی ہے تو کیا کانگریس آہ تھرڈ یا فورت فرنٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھ تیسرے چوتھ پاہیدان پر میں بلکل میں بلکل یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تاج مہیدین صاحب کو منڈیٹ کانگریس سے ملتی ہے تو پھر ایک دل سے سب مقابلہ کیونکہ پہاڑی ووٹ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک طرف راجہ آجاب علی اور دوسری طرف جو تاج مہیدین صاحب ہیں وہ بھی پہاڑی ہیں تو اس طرح سے نیشنل کانفرنس کو ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ان کا کانڈیٹ جو ہے وہ آگے یہ میری تجزیہ ہے جو گراؤنڈ سیچویشن بتا رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ساؤڈ کشمیر کی ہو رہا ہوں وہاں پر آپ گزشتے دنوں خود بھی گئے تھے ساؤڈ کشمیر کی سیچویشن تھوڑا فرجائل ضرور ہے لیکن وہاں پر اگر اتحاد ہوتا ہے اور اتحاد میں نیشنل کانفرنسر کانگریس ایک طرف سے ہوتی ہے اور میر صاحب اگر کینڈیٹ ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر عبد الرحمان ویری صاحب کو اتارا جائے یا تصدق مفتی ہو تو کیسا مقابلہ وہاں پر دیکھیں گے وہاں پر بی جے پی کا بھی اپنا کینڈیٹ ہے بی جے پی کو میں اس لیے ڈسکس ٹرین اگر کے اندر نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان کا ووٹ چنگ اتنا وہاں پر نہیں ہے لیکن ساؤڈ کشمیر آتے آتے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر ان کا ووٹ چنگ تو تھوڑا بہت ہے کیونکہ مل سی پچھلے چار سال سے وہاں کام کر رہے ہیں دیکھئے جہاں تک ساؤڈ کشمیر کا تعلق ہے ساؤڈ کشمیر جو ہے وہ انتہائی خراب ہے اور جو آپ روز دیکھ رہے ہیں وہاں کریکڑاون ہو رہے ہیں وہاں ملٹنٹوں کے اوپر دباو ہے ہر روز کہیں میں کہیں علاقے میں آہ ملٹنٹ اور شکیٹی فورس کے درمیان جگہ فوری ہے اس دوران لوگوں میں دبرکس ناراضگی پائی جاری ہے ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے اگر کانگریس اور نیشنل کانفلنس کے درمیان وہاں کوئی اعتحاد ہو جاتا ہے تو پھر مقابلہ کوئی دلچسپ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کانگریس کا گلاہ احمد میر یا نیشنل کانفلنس کا جو ابھی تک جو ہمارے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ پیر محمد حسین کو وہاں سے اتارا جا رہا ہے اگر وہ دونوں کانگریس اور نیشنل کانفلنس اعتحاد کرتی ہے پھر کوئی دلچسپ مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر تصدق مفتی پی ڈی پی کی طرف سے ہو تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے پی ڈی پی کو اپنا وہاں بہت اثر تھا لیکن گزشتے دو تین برسوں سے جو حکومت کے دوران پی ڈی پی کا جو کارکردگی رہی ہے اور محبوبہ مفتی کی جو ترکار میں کچھ کھانیا رہی ہے تو میرے خرار سے وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ میرا تجزیہ ہے اس سعود سال میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا جمہو پروینس کی آج زیادہ چلتے چلتے لڈاک کی بھی میں بات کروں کیونکہ لڈاک کے اندر لے اور کرگل ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور کرگل کی میں بات کروں تو کرگل کے اندر گزشتا جنہوں ہم نے دیکھا کہ سبھی جماعتیں ایک ساتھ ہوئی تھی جب سٹیویجنل سٹیٹس کا معاملہ تھا تو اسی وقت اس بات کا آہ ہوا جو ہی وہ بن رہی تھی کہ جو ہونا چاہیے وہاں سے اس بار کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چاہے اسلامیہ سکول کی بات کریں یا دیگر تھوٹ آف سکول کی بات وہاں پر کریں جن کا ایک میجر روڈ رہتا ہے پولٹکس کے اندر تو لڈاک کی پولٹکس کو کہاں پر دیکھتے ہیں اس بار لاس ٹائم ہم نے دیکھا لے سے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو چلے گئے تھے اور وہاں پر بی جے پی نے پہلی بار وہاں سے جیت درج کی تھی اس بار کی سیاست کو کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لے کے اندر دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لڈاک اور کرگل ریجن جو ہے اس میں زبردست گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے اور وہاں ایک اچھا خاصا رول رہا رہتا ہے ایلک ووڈ پولٹکس میں وہ ہے امام یا ہائی سکول کے جو منیجمنٹ کا تعلق ہے وہ لوگ یونائٹڈلی جو فیصلہ کریں گے جس کندیر کو وہ زیادہ سپورٹ دیں گے کہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ آہ آہ مہاں میں وہ مدوار کامیابی کی طرف نامزل ہو سکتا ہے لیکن شارت یہ ہے کہ اگر یونائٹڈل طور انہوں نے فیصلہ لیا اور امام یا جو سکول کے ذمہ داران ہیں اگر وہ اس کو سپورٹ کریں کیونکہ آلڑی انہیں بی جے پی شرکار میں ایک موقع ملا ہے کہ انہیں ایک ریجن الگ ملا ہے تو اس وجہ سے شاید بی جے پی کو ایک بہت بڑا سپورٹ حاصل ہو سکتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے دوبارہ کل آپ سے بات کریں گے اور جمہو پروونس کی کچھ سیٹوں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے لیکن بات چلاوی دنگل کی ہو رہی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے آج تھوڑا سا تذیہ پیش کیا کیونکہ لگاتار آہ جو ہے آہ گر آپ دیکھیں گے پہلا مرحلہ جو ہے تو اس میں انتیس دن بچے ہیں جب آپ کو ووٹ ڈال لیں گے تو اس حوالے سے دن جو ہے وہ ہر دن امپورٹنٹ ہے اور ہر دن کوئی نہ کوئی سیاسی بات ہوگی اب ذرا بات کرتے ہیں نائے کے ریٹس کے حوالے سے کیونکہ نائے کی طرف سے جہاں معروف تاجر ظہور وٹالی کی جو نئی دلی کے گھڑگاؤں کے اندر آہ پروپرٹی تھی اس کو سیز کرنے کی بات سامنے رکھی گئی ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ نائے کی طرف سے جو چھاپا مار کاروائی کی گئی ہے جس کے بعد گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد پورا کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے انویسٹیکیشن میں پروسس میں آگے بڑھ رہا ہے اور اسی بیچ اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ گھڑگاؤں کے اندر جو انہیں ایک کروڑ سے روپیے سے زیادہ کی مالیت کی پروپرٹی تھی اسے فیلحال انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے سر بمہر کر دیا ہے ادھر کل آمیروائز مولوی محمد عمر فاروق اور سیدہ علی گیلانی کے بیٹے نصیم گیلانی کو این آئی کے سامنے پیش ہونا تھا اور دونوں کل پیش نہیں ہوئے ادھر میروائز عمر فاروق نے تحریری طور پر اپنا جواب جو ہے وکیل کے ذریعے سے قومی تحقیقاتی ایجنسی کو بیج دیا ہے اور کہا ہے کہ جس طریقے کی سچویشن ہے اور سیکیورٹی سچویشن کے ساتھ ساتھ جو مذہبی ذمہ داری اس پر آئید ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ نئی دلی نہیں آ سکتے ہیں لیکن اگر وہ کیس کی تحقیقات کرنا چاہتے پوچھتاش کرنا چاہتے تو وہ سرین اگر میں ان کے پاس آ سکتے ہیں یا وہ ان کے پاس جا سکتے ہیں سرین اگر کے اندر کسی بھی کہیں پر بھی وہ اس کیس کو پیش ہو سکتے ہیں لیکن دلی آنے میں سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ ان کی طرف سے بتائی گئی اب دیکھنا ہوگا کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی میروائز کے اس جواب کو کس طریقے سے لیتی ہے لیکن جہاں تک آہ سجد علی گلانی کے بیٹے آہ نسیم گلانی کی بات کرے جو پیشے سے سائنٹسٹ ہے شیری کشمی نے چھوٹا آہ 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 اگریکلچر سائنس کے اندر ان کا مانا کہ لگاتار وہ دو سال سے قومی تحقیقاتی ایجنسی کے پاس گئے ہیں انہوں نے اپنی بات رکھی ہے اس بار ان کے آہ آفیس میں کچھ ایسے کام ہے اور امتحانات ہے جو ٹاپ پریورٹی پر اور وہ یہاں پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس لیے اگر کوئی انہیں پوچھنا پوچھتاج بھی ہونی چاہیے وہ بھی سری نگر کے اندر ہونی چاہیے انہوں نے ای میل کے ذریعے سے قومی تحقیقاتی ایجنسی کو یہ اطلاع جو ہیں وہ دے دی ہے لیکن قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ترجمان یا قومی تحقیقاتی ایجنسی کے کسی بھی ذمہ دار کی طرف سے اس پورے معاملے پر کوئی رائزن ہی نہیں کی گئی ہے کہ نیکسٹ فردر کورس آب ایکشن کیا ہے ان کی ریکیسٹ کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا فیلال بات اس لیے اہم تھی کیونکہ تذبذب کا ماحول تھا کہ کیا میروائز گئے نہیں گئے کیونکہ انہیں ہاؤس ایرز رکھا گیا تھا لیکن آج ہم نے یہ بات رات کو بھی کلیر کی تھی دن میں بھی کلیر کی تھی اور آج میں نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو میں نے بتا دیا کہ میروائز کا این اے کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ تھا اور تحقیقاتی ایجنسی کے نوٹس کا تحریری جواب ارسال کیا گیا اور بازاتہ طور پر یہ معاملہ جو ہے وہ آہ دیا گیا ہے اب راجوری کی بات بھی کریں گے کیونکہ وہاں پر کیا کچھ ہوا ہے حرج بتائیں گے بلکل راجوری کی ہم بات کر لیتے ہیں راجوری کے اگر بات کریں تو وہاں پر بھرتی میں گرینیڈ پایا گیا ہے ایک ویکٹی سے جس کی پوری طرح سے بھی جانچ کی جا رہی ہے اشفال دیکھیں اگر راجوری کی ہم بات کریں جہاں پر کل آمی کے اندر ریکٹرومنٹ چل رہی تھی اور کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں آئے تھے بچے آئے تھے سورنکورٹ پونچ اور آس پاس کے علاقے سے وہاں پر برتی کے لیے آئے تھے اور اسی دوران ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور اس مشتبہ شخص سے گرنیڈ اور کچھ اور چیزیں جو ہے وہ برامت کر دی گئی ہے پولیس کو آہ مطالعہ کیا گیا اور فوراں سے اس کو جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے جس کے بعد اس کی شناکت رجندر سنگ ولد کرشن لال آہ کالا کوٹ کے بطور ہوئی ہے جس کے قبضے سے سی نائنٹی گرنیڈ ایک یو بی جیل گرنیڈ ڈیٹونیٹر آہ ملے ہے ان سے پوچھتا جاری ہے ہمارا ساتھ جمشید ملک اس وقت جوائن کر چکے ہیں آہ جمشید کیا کچھ تازہ ترین خبر ہے کون یہ آدمی تھا کس طریقے سے اس کے پاس ہتھیار پہنچے کیا کچھ آپ کی انویسٹیکیشن بتا رہی ہے پولیس جو انویسٹیکیشن کر رہی ہے وہ کیا ہے جی گور جی اس کل جب یہ برتھی کے دوران اسے لڑکے سے تین گئے دو گرنیڈ اور ایک ڈیٹونیٹر برامت ہوا اس سے بڑا ایک حادثہ بھی ڈالا ہم کہیں گے اس کے بعد لوگوں میں بھی کافی غصہ دیکھنے کو ملا اور لوگوں میں بھی اس معاملے کو لے کے کافی تقیقات کی مانگ کی جاری ہے اور دوسری جانب ہم نے اس کا بیک گرونڈ سارا چک کیا ہے اس کے بیک گرونڈ میں ایک نارمل سی فیملی سے یہ لڑکا آتا ہے جو کالا کوٹ کے ایک دور دراز گاؤں کا رہنے والا ہے مگر اس کی بیک گرونڈ فیملی میں اس میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا مگر نہ ہی یہ لڑکا اس طرح کا کچھ اس کے قلاب کوئی پہلے مقدمے درج ہیں مگر جس طرح اس کے پاس یہ کرنیڈ اور برامت ہوئے ہیں اور ایک ریلی کے دوران برامت ہوئے ہیں جہاں ایک خوچ کی ریلی ہو رہی تھی وہاں سے اس پہ کئی سوال ضرور کھڑے ہوتے ہیں وہی دوسری جانب پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ابھی آگے چل رہی ہے مگر اس سے مزید انہوں نے کچھ بتایا نہیں مگر پولیس کو دو جواب ضرور دینے پڑیں گے کہ کیا اس کے پاس یہ گرنیٹ کہاں سے آئے اور کیا منصوبہ تھا اس کا گرنیٹ لے کے ان اس ریلی میں پہنچ رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا کچھ ماننا ہے کہ یہ گرنیٹ کہاں سے آیا اس کے پاس کچھ ان ان کی تحقیقات کیا کچھ کہہ رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی جس طرح ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں سے جو ایک گرنیٹ ہے وہ پرانا گرنیٹ ہے بہت پرانا گرنیٹ ہے جو ایک اس کے پاس برامت ہو اور دوسرا اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکا کچھ دیر پوٹروں کا کام بھی کرتا رہا آرمی میں شاید وہاں سے بھی کہیں سے اس نے اٹھائے ہوں گے مگر جس طرح کے اس طرح اس کا بیک گرونڈ دکھا رہا ہے کہ اس میں ایسا کوئی اس سے پہلے اس پہ کوئی کرمنل ریکارڈ اس کا نہیں تھا مگر پھر بھی جس طرح اس ریلی میں یہ پہنچا ہے گرنیٹ لے کے ایک بڑا سوال ضرور پولیس کے لیے ہے کہ کہاں سے اس کے پاس یہ گرنیٹ پہنچے اور کیا کرنا تھا اس نے ان گرنیٹ کا اور کس طرح یہ راجوری سے لے کے پہنچے تھا گرنیٹ لے کے پہنچ گیا جس ریلی میں اگر یہ ریلی میں کسی حاصل کو جمجید ایک چیز بتائیے گا کہ کیا ریکیومنٹ ریلی جو برتی ریلی ہو رہی تھی جس میں نوجوان برتی ہونے کے لیے آ رہے تھے کیا اس کو ٹارگٹ کرنا اس کا مقصد تھا یا آہ کیمپ کے اندر کچھ اور ہڑبنگیں مچانا چاہتا تھا اس سے کیا کچھ ابھی آہ آپ کو سورسی سے پتہ لگ رہا ہے جی گورجی جس طرح ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح اس نے گیٹ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے فوج کے گیٹ کے اندر سے داخل ہونے کی کوشش کی ہے ریکروٹ میں برتی میں وہاں ہی اس نے کچھ گڑ بڑ کرنی تھی جس کے بعد اس سے پہلے ہی کہ اس کو اس پہ شک ہوا اور اس کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران اس سے پہلے ہی اسے گرنیٹ برامت کر کے اسی وقت اس کو پولیس اے پوجھ نے اپنی ضروری میں لے لیا مگر جس طرح کے حالات بتا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید ایسا ہی منصوبہ تھا اس کا جہاں اس نے یہ ریلی تھی جو ریکروٹ میں ریلی اس کو ہی ٹارگیٹ کرنا تھا کیونکہ جس طرح یہ ریلی کے اندر داخل ہو رہا تھا کیونکہ کھلے میدان میں ہے ریلی کیونکہ گرون اس کے پوچ کے پاس پاس دور ہے تھوڑا سا پوجھ اس سے اور اس نے ریلی میں ہی ٹارگیٹ کچھ کرنا تھا جس کو لے کے اس کو یہاں یہ پہنچا تھا یہاں سے کیونکہ کالا کوٹ سے پہنچ سون کوٹ تک لگ لگ سو کلومیٹر کا سفر ہے جو یہاں سے وہاں تک پہنچا ہے اور اس کے تو سو کلومیٹر کے دائرے کے دوران کیا کسی جگہ پر کوئی چیکنگ نہیں ہے اور کسی جگہ پر کچھ نہیں جبکہ پاکستان کی طرح سے بلاشتی فائرنگ کر رہی ہے ایلوٹ پر بات رکھنے کی بات کہی گئی اور اس کے باوجود سو کلومیٹر کا سفر کر کے آدمی گرنیڈ اور گولی لے کر چل رہا ہے آرمی کے انتہ کارا ہے جی گون جی یہی جہاں پولیس کو ضرور دینے پڑیں گے کہ کیسے یہ شکت سپونج مینڈر کالا کوٹ سے سرنگ کوٹ تک گرنیڈ لے کے پہنچ گیا اور اس کے بعد ریلی تک پہنچ گیا جہاں ایک ریلی ہونی تھی اگر یہ کسی حادثے کو انجام دے دیتا یا اس میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا بہت شکریہ جمجید ملک ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے تفصیلہ دینے کے لیے اس خبر پر آپ نظر بنائے رکھئے ایڈمیسٹریشن سے پوچھئے کہ سو کلومیٹر کے سفر کس طریقے سے ہتھیار لے کر اس سردی علاقے میں ہوا ہے کیا یہ سیکیورٹی لیپس ہے یا کچھ اور ہے اس پر بات کرنا کافی ضروری ہے آپ اس پر نظر بنائے رکھئے دن میں آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے فیلال پروگرام سلام جے کے کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے کل کی لے کر کل آزری خدمت رہیں گے لیکن آپ گلستان نیوز کے بارے میں اور گلستان نیوز کی نشریات کے بارے میں اپنی آرہ اور اپنی تجویز ہم تک ضرور پہنچائیں اس کے لیے فیس بک ٹویٹر ووٹس اپ اور ای میل کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمیں آپ کی آرہوں کا انتظار رہے گا ہمیں دے اجازت کل کریں گے آپ سے پھر ملاقات نمشہ